شہزاد حالکہ یہ سب معاملے جو ہے نکاح وغیرہ کے سب اسی طریقے کے دیکھ بھال کر رکھے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اتفاق ہے انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی کو اس دوران کو ایسا معاملہ پیش آ جائے تو یہ ضروری نہیں ہے اس کے نکاح کی کوئی تاریخ تبدیل کی جائے یا پروگرام وغیرہ ٹالا جائے اس میں کوئی دکت نہیں ہے نکاح ہو سکتا ہے البتہ حیز کے دوران ہم بستر ہی نہیں ہو سکتی بلکہ ناف سے گھٹنوں تک کے جسم کو چھوہ بھی نہیں جا سکتا شہوت کے ساتھ یعنی عورت کے جسم کو مرد چھو بھی نہیں سکتا البتہ نکاح کرنے میں حیز میں کوئی حرج نہیں باقی لوگوں کے اندر یہ خیالات یہ یہ جو بات آوامی مشہور ہے کہ حیز میں نکاح نہیں ہوتا یہ محض غلط ہے اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نکاح اجاب و قبول کا نام ہے تو وہ حالت حیز میں حالت ناپاکی میں دوسرے معاملات میں بھی جو ہے وہ ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے